جی جس طرح سے ہماری پیشن گوئی ہے پہلے سے ٹوانٹی سیکنڈ ایوننگ سے موسم خراب ہو جائے گا اور آبر آلوت ہو جائے گا آج لیٹ آفٹرنون سے ہی اور ہی آئی رچس میں جو ہے لائٹ ٹرین کے چانسز ہیں اور جیسے جیسے سسٹم بڑھائے گا ٹوانٹی تھارڈ کو جو ہے سسٹم کا مین ایکٹویٹی ہے پھر ٹوانٹی فورت آفٹرنون تک جو ہے رہے گا موسم میں اسے ہی تو کل ملا کے جیسے ہم نے ایڈوائزری ایشو کی تھی اس میں بلکل صاف طور پر لکھا گیا تھا کی لائٹ سنو فال کے چانسز ہیں پلینز میں بھی میڈل رچس میں موڈریٹ سنو فال کے اور ہائی رچس میں جو ہے موڈریٹ سنو فال کے چانسز ہیں اور کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی سنو فال کے بھی چانسز ہیں باقی جمعو ریجن میں بھی درمیانہ درجہ کی بارشیں بلکل رہیں گے خاص کر کونٹی تھارڈ کو اور جمعو کے جو ہائی رچس ہیں وہاں پہ بھی سنو ف سنو فال کے امکانات ہیں جس طرح سے ہم نے بیس تاریک کو ہی ایڈوائزری ایشو کیا تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ آپ اپنے فل فروٹ وغیرہ ان کو جتنا جلدی ہو سکے اتارے کیونکہ ہمیں یاد ہے 2018 فسٹ ویق آف نومبر 2019 فسٹ ویق آف نومبر میں کافی ہیوی سنو فال ہو ہوا تھا جس کے کرن جو ہے کافی زیادہ نقصان ہوا تھا خاص کر میگا باغ آگوات والوں کو تو فیلحال جو ہے ان کو پروننگ بھی کرنا پڑے گا اور جتنا ہو سکے فال فروٹ وغیرہ ان کو ہارویسٹنگ کرنا پڑے گا تو اب سردی میں کس میں پڑے گا ٹیمپریچر جو ہے ابھی فیلحال کل ٹوانٹی تھری کے اس پاس تا یہاں آبادی کے بیشترہ لاکھوں میں اور اب ٹیمپریچر جیسے آج آبرالو تھے تو ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہوگا دن کا اب جب بارشیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے ٹیمپریچر اور فردہ ٹیپ ہوگا تو کہنے کا مطلب ہے آج لیٹ آفٹرنون ایوننگ سے لے کے ٹوانٹی پورت آفٹرنون تک جائے موسم خراب ہی ہے تو بارف جو کا خاص طور پر رہے گا بارف کا جیسے ساؤت کشمیر کلغام یہاں شپیان کے ہائی ریجز ہیں پیر کی گلی موغل روڈ سی طرح ڈسٹرک کپورا کے اندر کرنا سیکٹر اور جو ہائی ریجز ہیں بانڈی پورا میں گریز اور تلیل سونہ مرک سائٹ میں زوجلہ ان سر ایریاز میں جو اور پہلے گام میں بھی بارف کی کافی زیادہ امکانات ہے اور ہیوی سنوپال کے بلکل چانسز ہیں تو کس طرح کا مدد رہے گا بارف یہاں پہ بھی بلکل درمیانی جرجے کی بارشیں ہوں گی اور ٹیمپریچر جب ڈیف ہوگا تو لائٹ سنو فال کے چانسز ہیں یہاں پہ بھی باقی لوگوں کو ہماری طرف سے یہ ہے پینک نہ ہو جائیں بلکل اور خاص کر جو ٹراول کرتے ہیں جمہو سینگر یا سینگر جمہو اسی طرح سینگر لے یا کرگل جو ٹراول کرتے ہیں وہ ویدر ایڈوائیزری کو جو ہے بلکل پالن کریں کیونکہ کوئی انٹوارڈ انسیڈن نہ ہو اور پھر موسم جہے کھل جائے گا ٹوانٹی فورت آفٹرنون کے پاس اور لگ بگ اینڈنگ اکتوبر تو موسم بلکل خوشگوار رہے گی